نئی سبا پرزنس راہِ ہدایت بائے مفتی صادق احمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام ربع الاول کا مہینہ ہے اور اس ماہ مبارک میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کی مناسبت سے اظہار عقیدت و محبت کا سلسلہ بھی جاری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بلا شبہ تقاضی ایمان بلکہ شرط تکمیل ایمان ہے جس کا اظہار بھی لازم ہے لیکن اس کے لیے سال کے متعینہ ایام میں جلسے جلوس یا دیگر مظاہر عقیدت کا احتمام قطعاً کافی نہیں ہے اور اگر خلاف سنت ہو تو درست بھی نہیں ہے بلکہ دراصل جو چیز ضروری ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو پہچاننا اور ان کی ادائیگی کے لیے سارے سال بلکہ ساری زندگی محنت کرنا ہے سامعین کرام واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کا موضوع بڑی حد تک نظرانداز کر رکھا ہے حلان کی قرآن و حدیث میں بڑی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا گیا ہے اور علماء امت نے خطب حدیث وصیرت میں بھی اس موضوع کا حق ادا کیا ہے آج کے سیشن میں بھی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر عائد ہونے والے چند حقوق آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا نمبر ایک ایمان یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلا حق ہے اور اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں اس کے ہر ہر جز کی تصدیق کرنا اور اس پر یقین رکھنا نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ساری دنیا کے لعام سمجھنا اور ذرہ برابر بھی شک و شبا کے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری پیغمبر تسلیم کرنا نمبر دو محبت اس فیرست کا دوسرا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کریں اس کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں سے اپنے والدین سے اپنی اولاد سے اور خود اپنی ذات سے جو محبت ہیں اس سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا اس کے بغیر کسی بھی مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا نمبر تین اتباع آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا یعنی اپنی زندگی کے ہر عمل میں طریقہ نبوی کو اختیار کرنا اپنی ہر خواہش کو شریعت کے تابع کر دینا اور عقائد، عبادات، معاملات، اخلاق اور معاشرت میں اپنے آپ کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سانچے میں ڈھالنا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروی کرنا اس کا نام اتباع ہے نمبر چار عزت و توقیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عدب کرنا سامعین کرام یہ بھی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق لازم ہے اور یہ بھی قرآن حدیث میں وضاحت سے بیان کیا گیا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت رکھنے والی تمام شخصیات اور اشیاء کا دل سے احترام کرنا داخل ہے نمبر پانچ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اہم اور لازمی حق ہے جس کی تعقید قرآن آیات سے لے کر احادیث شریفہ تک پرزور انداز میں بیان کی گئی اور اس میں فائدہ ہمارا ہی ہے حدیث میں آتا ہے جو آدمی ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اللہ اس کے اوپر دس رحمتیں نازل کرتا ہے اس کے دس درجات بڑھ جاتے ہیں اور اس کے دس خطائیں معاف ہو جاتی ہیں نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک لازمی حق ہے بالخصوص ان اوقات میں جب دشمنان دین و انسانیت کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احانت کا جرم سامنے آئے تو اس کے جواب میں دوسرے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ بیادبی کے بغیر نہایت مصبت طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنا اس امت کا فریضہ ہے نمبر سات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی مدد کرنا اس میں دین کی تائید و تقویت اور نشر و اشاعت کی تمام کوششیں شامل ہوں نمبر آٹھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام اہل بیت اطہار یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ازواج مطہرات ان سب سے محبت کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر حق ہے اور ایمان کا تقاضہ بھی ہے اور اس میں بھی کوتاہی کرنا بڑی محرومی کی بات ہے نمبر نو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے حقوق میں آتا ہے اس لیے کہ حدیث کی روح سے صحابہ کرام کی محبت بھی حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنیاد پر ہوتی ہے اور صحابہ سے دل میں بغض یا میل رکھنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گویا کی بغض رکھنے کی علامت ہے نمبر دس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے والوں سے رشتہ استوار رکھنا اور آپ کے دشمنوں سے بغض رکھنا سامعین کرام یہ دس حقوق ہیں جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہیں ان میں ہر ایک جز پر قرآن و حدیث کے واضح دلائل موجود ہیں امت مسلمہ اگر اپنے حال و مستقبل کو درست کرنے اور رکھنے کے معاملے میں واقعی سنجیدہ ہیں تو انہیں اپنی خواہشات یا رسوم الرواج کو خیر آباد کہہ کر سنت کے اس راستے پر آنا چاہیے اور اپنے اور انسانیت کے سب سے بڑے محسن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذکورہ تبالہ حقوق کی آدائیگی کے لئے کمر بستہ ہونا چاہیے یاد رہے کہ محبت کا زبانی اظہار کافی نہیں عملی مظاہرہ بھی ضروری ہے جس کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقوق کو پہچاننا شرط اول ہے اور پھر ان کی رعائت رکھنا حق لازم ہے اللہ تبارک وآلہ ان تمام حقوق کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ